اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت رہو گئے اگر میرے ناول اچھے لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کمیرس میں اپنی ڈائی کا ہزار بھی ضرور کیجئے گا امیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں محمل میں کمزور نہیں ہوں آگا مگر وقت شاید میرا ساتھ میں دینے سے انکاری ہے وہ نڈھال سی ہو کر فرش پہ بیارتی چلی گئی اور نیم کے پیر سے افسودگی سے اپنا سر ٹکا دیا آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کے بکھ رہے تھے وقت کا کام ہے چلتے رہنا اچھا یا بڑا گزر ہی جاتا ہے اور پھر وقت تمہارے ساتھ نہیں مگر میں تمہارے ساتھ ہوں وہ اس نازک سی لڑکی کو بھکھیرنے نہیں دینا چاہتا تھا آپ کا شکریہ مگر ابو تم بس اپنی سٹڈیز پہ دھیان دو بلکہ تمہاری ٹوشن میں خود دوں گا تمہیں وہ اس کے سر پہ ہرکی سی چپت رشید کرتے ہوئے گویا ہوا سچ کامل آگا وہ ہاتھ پڑا کر اپنی ہتیلی پھیلائے کامل سے وعدہ لینا چاہتی تھی ایک دم پکا وعدہ اور جس میمیل کو میں جانتا ہوں وہ بھوزدیل ہرگز نہیں ہو سکتی میں بھوزدیل نہیں ہوں بس مجھ سے منصریک رشتوں کی نرازگی مجھے اور میرے فیصلوں کو کمزور کر رہی ہے وہ چہرہ ہاتھوں میں چپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی میمیل ان آنسو کو میری قبر پہ بہا لینا مجھے عورت مضبوط اچھی لگتی ہے خبردار جو آئندہ یہ بین موسم برسات کی تو وہ کچھ اس انداز سے بولا تھا کہ میمیل یکدم ہسی تھی جبکہ کامل نے اس کی سرک کلابی گالوں پہ بہتے موٹیوں کو اپنے ہاتھ کی پوچ سے ساپ کیا ابھی وہ پیچھے ہٹی رہی تھی کہ یکدم گرشدار آواز گونجی تھی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر واہ یہاں تو اشکماش کے چل رہے ہیں جابیر آنکھوں میں عجیب سی چوبن لیے گویا ہوا لہجا آگ برسا رہا تھا کیا ہو رہا ہے یہ سب وہ میمل کو تمسکول اڑاتی نظروں سے گھوڑ رہا تھا جابیر اپنی حدود مت پھلانگو نہیں جابیر آگا ایسا کچھ نہیں ہے میل وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ کھلاٹ پہ سر پہ اوراڑ بٹا فرش پر ہی گر گیا آئندہ یہ مجھے تمہارے سر سے ڈھلکا ہوا نہ دیکھے میمل یاد رکھنا اور اب تم جاؤ جانا کے پاس میں آ رہا ہوں وہاں آخری جملہ کامیر نے جابیر کو شولے برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا جبکہ میمل موہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی میں حویلی کی داخلی روش پہ بھاگی تھی کیا بات ہے اتنی جی حجوری مجھے بھی سکھا دو یہ ہونر میسے بری نہیں ہے میں سوچ سکتا ہوں کچھ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں کہو تو پریکٹریکل کر کے دکھا سکتا ہوں وہ گھنی موچھوں کو تاؤ دینے لگا اپنی اوقات میں رہو جابیر اور میمل سے جتنا ہو سکے دور رہو کامیر کا خون کھول اٹھا کام ڈاؤں تم تو شادی شدہ ہو میرے پاس سکیار سے اپشن باقی ہے جامل نے کامل کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا اور اس کا شانہ تھپ تھپا کے آگے بڑھ کامل میمل سے پورے آٹھ سال بڑھا تھا میمل کے ماں باب حویلی کے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے ان کا شمار گھر کے ملازمین میں نہ تھا مگر حیثیت ملازمین کی ہی جیسی دی جاتی تھی جب تک کامل کا باب جیسان حیدر خان حیات تب تک وہ لوگ حویلی کے اندر ہی ریائش پذیر رہے تھے ایک روز زیشان خان نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے حویلی لے کر آیا تھا وہ احسان پڑا موش ہرگز نہ تھا یہی وجہ تھی وہ خود پہ کیا ان میاں بیوی کا احسان اتارنے کی گھر سے ساتھ حویلی لے کر ہی آ گیا تھا سلمان اور اس کی بیگم نے زیشان حیدر کی اس وقت مدد کی تھی ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا کیونکہ سلمان اور اس کی بیوی جنگل سے لکریہ کار کر اپنے ٹیلے پہ بڑھ رہے تھے بس اب ان کا کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہونے کیوں تھے جب جنگل میں ایک شخص ان کو انتہائی زخمی حالت میں خون میں لکپت اوندھا مو ملا زخمی ملنے والے شخص کو وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ زشان حیدر خان کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان دونوں کا گھر زشان خان کے قبائلی علاقے سے میل و دور ایک چھوٹے سے قسمے میں تھا وہ دونوں ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اپنے ایک بیٹے بلال کے ساتھ زشان خان کو زخمی حالت میں ترپتہ دیکھ کر سلمان کی بیوی سے رہان آ گیا اور وہ شوہر کی نرازگی مول لینے کی باوجود اس کو سلمان کی موسنوں کی معاشی حالت کا اندازہ ہوا چلا تھا وہ ان کو بغیر احساس دلائے اس بات کا اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ اکسمہ چروعا کر حویلی لے آیا تھا حمیل آٹھ برس کا تھا اس وقت جب وہ لوگ ایک دن زشان حیدر خان کے ساتھ حویلی آئے جبکہ اس سے سال بھر چھوٹی ایک بیان مریم تھی حمیل اور مریم زشان حیدر کے بس دو ہی بچے تھے حویلی آنے کے کچھ مہینے بعد سلمان کو اللہ نے شادی کے کئی سال بعد بلال کے بعد محمل سے نوازا سلمان بیٹی کی ورادت پہ خاموش تھا خوشی اس کے چیرے پہ نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ سلمان کی بیوی اور بیٹا بلال تو مانو جیسے کھیل اٹھے تھے حویلی میں جب چھوٹی محمل کو خوشید گاؤں کے چھوٹے سے کلینک نمہ ہسپتاز سے لے کر گھر آئے تو گھر کے سبی بچے خوشی سے محمل کی طرح بڑے اس کو ہاتھوں ہاتھ تھام لیا ماں سوائے ایک کے اور وہ تھا جشان خان کے بڑے بائی فرکان حیدر خان کا بڑا بیٹا راغیب خان جبکہ اس سے پانچ برس چھوٹی بہن کشمالہ جو کہ اس وقت پانچ سال کی تھی محمل کو گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہی تھی راغیب خان اپنی ماں کی پرچھائی تھا دولت کی چکا چوند اس کو مقرور اور خود سر بنا ڈالا تھا اس کا مزاج ہر وقت اسمانوں سے باتیں کرتا فرکان خان اور اس کی بیوی کورا تل این فرکان خان سلیمان اور اس کے گھر آنے کو حکارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے وہ تو زشان خان اور اس کی بیوی کی وجہ سے لحاظ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ورنہ حویلی میں سلیمان کو جگہ اس کسی صورت نہ دی جاتی مہمل چوکے حویلی میں سب سے چھوٹی ہونے سبب کی لادلی بن گئی تھی کامل بہت خیار رکھتا تھا اس کا مہمل کی ہر پائش پوری کرنے رہا ہوگا کوئی بچہ اس کو تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا پھر کہیں کلاس کی ٹیچر اس کو کٹ تو نہیں لگا رہی بس اسی بریشانی میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو بار بار دیکھنے کلاس میں آتا کہ وہ تو رو تو نہیں رہی ہے نا اور میمل کا یہی حال تھا جیسے ہی کامل کو دیکھا کلاس روم کے واہر اس کو دیکھ کے زور شور سے گلا پھار پھار کر رونا شروع کر کامل اس کو روتا دیکھ کر اپنے ساتھ ہی اپنی کلاس میں لے کر آ جائے کرتا تھا جبکہ میمل کلاس میں اس کی گود میں ایسے بیٹھا کرتی تھی جیسے پڑھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کامل میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ